بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر مین ٹاپک کی طرف آئیں تو مونگ کو کس لیول پر خرید کرنا چاہیے آیا مجودہ حالات میں سٹاک ہوگا یا سب سٹاکس ٹریڈرز بن جائیں گے نیا سیزن شروع ہونے سے پہلے ہی مارکیٹ ڈاؤن پوزیشن میں دکھائی دیتی ہے لیکن مارکیٹ میں کوئی خاطرخواہ اثر نہیں پڑ رہا پاکستانی فصل کے بعد بیرون ملک سے مونگ آ سکتی ہے یا پاکستانی پیداوار پر ہیٹ ڈیپینڈ کیا جائے گا یہ تمام تر سوال اوپن کریں گے تاکہ چھوٹی موٹی کنفیجن بھی ختم ہو جائے ناظرین گرامی اس میں کوئی شک نہیں کہ باقی تمام فصلوں سے مونگ کی مارکیٹ کو مضبوط ترین سمجھا جاتا ہے اس میں کبھی سٹاکس ٹریڈرز کی صورت میں چلے گا تو کبھی ٹریڈرز ہی سٹاکس بن کر اپنا کاروبار کرے گا یہ وقت کی مناسبت سے ہی فیصلہ کیا جاتا ہے لیکن کاروبار کے لیے مجودہ حالات کو دیکھا جائے تو دو ہزار اکیس سے دو ہزار چوبیس تک افرہ تفری والے ریٹس اور مارکیٹس چلتی رہی اب مارکیٹ کے رولز کے مطابق ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے مطابق ہی ریٹس سامنے آئیں گے مونگ کی پیداوار پچاس فیصد پلس پیداوار دیکھنے کے بعد حالیہ بارشیں اور سلاب کی وجہ سے مونگ میں کھوٹ بنتی جا رہی ہے دو ہزار تیس کا مکمل سٹاک ختم ہو چکا ہے اب جو بھی سٹاک اور ٹریڈنگ ہوگی دو ہزار چوبیس کی مالوں کی ہوگی آٹھ ہزار کا لیول اچھا مال لینا فی الحال مشکل لگ رہا ہے لیکن سیزن میں ہلکے مال سات ہزار پیسے سات ہزار پانچ سو روپے میں بہ آسانی مل جائیں گے لیکن اچھے مال کا ہر لحاظ سے سٹاک کیا جائے گا ملرز ہر ممکن کوشش کرے گا کہ پاکستانی مونگ کو ہی خرید کر کے اپنا کوٹا مارچ یا اپریل تک لے کے جائیں اسی فیصد ملرز روٹین کے مطابق ہی خریداری کریں گے اور سات ہی دال کے بکرے کو مد نظر رکھ کر خریداری کریں گے جہاں سے ایک سے دو ہفتے بیج رکی مارکیٹ میں پانچ سو روپے سے ایک ہزار پی فی منتیزی بن جائے گی برحال ملرز مجودہ حالات میں تنزینیا قابلی مونگ کی طرف دس پرسنٹ ہی جا سکتا ہے کیونکہ پاکستان میں بھی دو ہزار چوبیس میں بڑا سٹاک دیکھنے میں آئے گا اور جب مونگ مضبوط ہاتھوں میں آنا شروع ہوگی تب مارکیٹ اپنی رنگ بدلتی جائے گی بلوچستان کا بریق مال پنجاب میں بہت کم چلتا ہے لیکن پنجاب کا موٹا مال سندھ ہیدراباد اور بلوچستان میں سو فیصد ہی چلتا ہے قابلی مونگ صرف اور صرف کراچی سندھ ہیدراباد میں چلتا ہے پنجاب میں قابلی مونگ کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی ناظرین اقرامی دو ہزار چوبیس پچیس میں بڑی اتیاد کے ساتھ کام کرنا پڑے گا اس دعا کے ساتھ کہ مونگ کی سیزن میں ہر ٹریڈرز اور اسٹاکسٹ کو ثابت قدم رکھنے کی توفیق دے اور اللہ پاک کسان کو زیادہ سے زیادہ نفع سے ہم کنار کرے آمین اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ